جنت المعلہ میں موجود ہیں بہراز حضرت حاجیم دادولہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ نہ صرف سنی ہیں بلکہ آپ سنیگر ہیں اور آپ کے وجہ سے ملک ہندوستان میں جتنی سنیت کی اشراع ہوئی اس کا کوئی جواب نہیں آپ کی تصانیف بھی اس پر دلالت کرتی ہیں اور جب سب سے پہلے یہ فتنے میلاد وغیرہ اس کے بارے میں جب فتنے کھڑے ہوئے تو حضرت محاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب ایسے عزیب پیرائے میں دیا کہ نہ مخالفین اس کا انکار کر سکے اور نہ ہی کسی کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش رہی حتیٰ کہ حضرت محاجر مکی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر کا مشرب تو یہ ہے کہ میلاد کی محفل خود منعقی کرتا ہوں اور جو حضب استطاعت اس میں نیاز کے لیے خرچ کرتا ہوں بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ نہیں تھا تو کچھ چنے لاکر آپ نے اس پہ فاتحہ دی اور لوگوں میں تخصیم فرمائے تو میلاد شریف کا آپ بزاتے خود اتنا احتمام فرماتے تھے تو بہرحال حاضرین اتنی عظیم المرتبت اور خدا رسیدہ بزرگ ہیں جن کا دذکرہ کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور مختصر انداز میں کچھ باتیں ہم نے آپ کی حیات تیبہ کے متعلق سمات کی ہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے حضرت محاجر مکی کا فیضان ہم پر عام فرمائے اور آپ نے جو سلسلہ قائم فرمایا بس کا فیضان ساری دنیا میں پھیڑا ہے اور آپ کے تصدق میں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری اس محفظ کو قبول فرما مولا ہمیں اجلاس عطا فرما گلوں میں اتحاد عطا فرما رہانی جسمانی تمام امراض سے ہمیں شفا عطا فرما صل اللہ تعالیٰ وسلم على خیر خلقی سیدنا محمد والی وآلہ وسلم الحمدللہ